موسیقی جب آپ بلندی کی چرم سیما پر ہوں گے تو بہت ساری اپورچنیٹیز آپ کے سامنے آئے گی لیکن ایک سفل ویکتی کئی بار جانے ان جانے میں اپورچنیٹیز کو گراب نہیں کر پاتا اپورچنیٹیز کو گراب نہ کرنے کی کارن وہ اپنی لائف میں وہ حاصل نہیں کر پاتا جو اس کو حاصل کرنا چاہیے میں نے اپنے جیون میں جب اپورچنیٹیز کا سدھانت کو سمجھا تو سیکھتے سیکھتے چکھتے سیکھتے مجھے لگ بگ چھے ورش ہو گئے تب میری لائف میں ایک نئی اپورچنیٹی آئی ٹھیک اس سمیہ پر موبائل انڈسٹری میں بوم ہوا اور موبائل انڈسٹری مجھے کا اپورچنیٹی لگی اور اس اپورچنیٹی میں پاور آف ایسٹیشن کا استعمال کر کے میں نے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا اور وہ چھوٹا سا کوچنگ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہو کر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ آف موبائل اور لائپٹ آف انجنیرنگ بنا اور دھیان رکھے گا اپورچنیٹیز جب آپ کی لائف میں آئیں تو اس کو گراب کرنا ضروری ہے اور پاورچنیٹیز ایسا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کی لائف میں ایکسپونینشل گروہ لے کر آتا ہے اور اس ایکسپونینشل گروہ کے لیے پاور آف ایسٹیشن کا استعمال کرنا آنا چاہیے اور اس پاور آف ایسٹیشن کو بنانے کے لیے آپ کی لائف میں منٹور ہونا چاہیے گائیڈ ہونا چاہیے مارک درشک ہونا چاہیے جو آپ کو اس اچھیومنٹ تک لے کر جائے اپنے چاروں طرف سکاراتمک درشکون والے لوگوں کا آورن رکھیں کیونکہ سکاراتمک درشکون کے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سفلتا کی چرم سیما تک لے کر جاتے ہیں لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آج آپ جس بھی ستر پر ہیں آج آپ جس بھی ستر پر ہیں وہ اس بات کا پرتکش پرمان ہے کہ پچھلے پانچ ورشوں سے آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تھے تھوڑا سا اپنے میمری کو ریکال کریں اور اندازہ لگائیں کہ آج آپ کس طرح پر ہیں اور کیلکولیٹ کریں کہ پچھلے پانچ سال میں آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تھے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آج میں جس ستر پر بھی ہوں وہ اس بات کا پرتکش پرمان ہے کہ پچھلے پانچ ورشوں میں میں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تھا تو اس بات کا بھوشی پرمان میں آپ کو دیتا ہوں آج کے سمیے پر آج کی دن آج کی تاریخ اور آج کے آنے والے سمیے کے بعد آپ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اگلے پانچ ورش میں آپ اس ہی ستر پر پہنچیں گے یدی آپ ایک ایک ایکسپونینشل گروہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سراؤنڈ یورسیل پید پوزیٹیو پیپل سکاراتمک درشتی کون کے لوگ سمسیاؤں پر بات نہیں کرتے سمسیاؤں کے سمادھان پر بات کرتے ہیں سکاراتمک درشتی کون کے لوگ پوزیٹیو لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس میں سکاراتمک چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہی آپ کے ساتھ اتحاس رشتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سرکل کے لوگ کیسے ہیں آپ اپنے پانچ سراؤنڈنگ لوگوں کو اگر دیکھیں گے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں پورے ایوریج ٹائم میں سب سے زیادہ سمائیں آپ ان لوگوں کے ساتھ بتاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا yes this is the right statement کہ میں ٹھیک ویسا ہوں جیسے پانچ لوگوں کے ساتھ تھا آج آپ جس بھی بزنس میں ہیں کئی بار لوگ چانے انجانے میں اس بزنس میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے سمو میں ہوتے ہیں جو لوگ اس بزنس کے لئے پوزیٹیو بات کرتے ہیں یا وہ لوگ اس بزنس کو پرموٹ کرتے ہیں یا وہ لوگ اس بزنس کی انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں اور جیسی انفرمیشن آپ اپنے مائنڈ میں گراب کرتے ہیں ویسے آپ دھیرے دھیرے بن جاتے ہیں and the most important that is learn something new everyday جانے انجانے میں ہر روز ہمیں کوئی ایسی نئی بات بولتے ہیں جو پورے جیونکال کے اتحاس میں ہم نے پہلے کبھی نہیں دولی تھی ایک شبد جب میں نے سنا تو میں آج چارے چکیت رہ گیا کہ چالیس سال کی عمر ہوتے ہوتے یہ شبد میں نے آج تک کیوں نہیں سنا کتنے لوگوں نے سنا سماچار گریٹ سماچار is not a new ورڈ بہت پرانا بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمارے ٹائم پر دی دی ون ڈی دی ٹو آتا تھا پھر وہ نیشنل ٹی وی ہو گیا اور وہاں پر ایکزیکٹ آٹھ بج کے پنتالیس منٹ پر سماچار شروع ہوتے تھے اور ہماری نیند شروع ہو جاتی تھے اور چالیس ورش کے بعد میں نے ایک نیا شبد سنا کتنے لوگوں نے انویشن سب سنا ہے انویشن کو ہندی میں گھتے ہیں نوچار this is a new word for me at the age of 40 i listen to new word that is نوچار کتنے لوگوں نے سنا ہے نوچار اب آپ چیک کر لیجئے آج آپ کو میں نے ایک نیا word دیا ہے اور یہ word آپ کے لئے نیا ہے لیکن word نیا نہیں ہے اس کا مطلب جو چیز آپ جب سیکھ لیتے ہیں تب وہ آپ کے لئے نئی ہوتی ہے لیکن جو چیز ان لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتی ہے وہ word وہ چیز وہ knowledge آپ کے لئے نئی نہیں ہوتی competition کے اس دور میں جو نئی نئی چیزوں کو سیکھے گا سمجھے گا اپنی life میں implement کرے گا اسی کی life transform ہوگی ایک politician ساری کی ساری بھی میں اچھے شبدوں کے ساتھ بھی پیار سے دھمکا سکتا ہے اور ایک politician کبیتہ کے مادیم سے بھی یہ سمجھا سکے کہ میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں یہ آپ کے اوپر نبھر کرتا ہے کہ اپنے business میں اپنے profession میں والے ویقتی کے دماغ پر کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے اور آپ ویسا کریں جیسا سامنے والا ویقتی کروانا چاہتا ہے یہی بات sales پر لاغو ہوتی ہے یہی بات marketing پر لاغو ہوتی ہے یہی بات personal life communication skill پر لاغو ہوتی